دوستو نمسکار میرا نام رویکاند بھارتی آپ سبھی کو بتا دیں کہ مکتیس سلمان اجہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ اجرائیل کو کنڈیم کر رہے تھے اور اجرائیل کے خلاف بھاسر دے رہے تھے وہ فلسطین کے گاجہ پٹی پہ جو ماسوم بچوں کا اسپطال پہ مہلاؤں کو جو قتلیام ہو رہا ہے اس قتلیام سے ان کا ہردہ بہت دکھت تھا اور وہ بھاسر دیتے ہوئے اجرائیل کو کھری کھوٹی سناتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ آج خاموسی ہے کل سور آئے گا آج کتوں کا دور ہے کل ہمارا دور آئے گا یہ بات سلمان اجہری اجرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس بھاسرن میں کہتے ہیں لیکن یہی دو لائن پیچھے کا سائری میں سے کٹ کے وائرل کیا گیا اور بولا گیا کہ یہ ہندوستان کے خلاف بول رہے ہیں ہندووں کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کے بعد گجرات ایٹی ایس آیا ان کو اپنے گھر پہ نجربند کیا دس گھنٹے اور اس کے بعد گرفتار کر کے مہاراسترہ پولیس کے ساتھ گجرات ایٹی ایس ان کو مہاراسترہ کے تھانے میں لے کے گیا اور پھر مہاراسترہ کا تھانہ جو ہے وہاں تھانہ سے لے کے یہ لے کے کہاں چلے گئے یہ جونہ گڑھ گجرات کے لیے ان کو لے کے پرستان کر گئے اب مبتی سلمان اجہری نے جو اجرائیل کو ٹارگٹ کیا تھا کیا اس کے پہلے ہندوستان میں اجرائیل کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا ہے دوستو آپ کو بتا دے ہمارے دیس کے ایک مہاپوروس ہیں جو پروپردھان منطری ہیں جن کا نام اٹل ویاری باج پہی ہے وہ اجرائیل کو بھاشان دے کے اس کی عوقات دکھائی اور کہا کہ اگر کوئی ویدیسی طاقت ہمارا جمین اگر چھنٹا ہے اس چیز کو ہم برداس نہیں کر سکتے اجرائیل معصوموں پہ اتیچار کر رہا ہے کی نہیں مہلاؤں پہ اتیچار کر رہا ہے کی نہیں ابھی تک گاجہ پٹی پہ لاکھوں لاکھ لوگ مارے گئے اور پورا بسو درسک بن کے دیکھ رہا ہے اور اس کے حلاف بولتے ہوئے مبتی سلمان اجہری نے اجرائیل کے لیے اگر وہاں کے حکمرانوں کے لیے اگر کتہ شبد کا پریوں گ کیا تو کیا غلط کیا وہاں پہ غلط کچھ نہیں کیا کیونکہ سمجھئے سلمان اجہری سے سمجھتیا کیا ہے یتی نرسنگانن نامک کھکر کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے یتی نرسنگانن سرستی نام تھا اس کا جب نوپر سرما کا پروفیٹ محمد کے اوپر بیان آیا تھا تو یتی نرسنگانن سرستی کہتا ہے کہ جو نوپر سرما بولی ہے وہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے میں قرآن سیڈی اوڈی سب لے کے آ رہا ہوں جامہ مسجد سترہ جن کو دوہجار بائیس کی بات ہے سترہ جن کو انڈیا کا کوئی بھی اسلامی کے سکولر مولانا مفتی کسی میں اگر ہمت ہے تو آ جائے اور میرے ساتھ ڈیویٹ کر لیں اس وقت ہندوستان کے کوئی بھی مفتی مولانا نے آواز نہیں اٹھایا صرف ایک بندہ آواز اٹھایا اور جس کا نام تھا مفتی سلمان اجہری اور یہاں بولے کہ مجھے چیلنج قبول ہے میں سترہ جن کو آؤں گا تو کتاب لے کے آنا سیڈی لے کے آنا اور تو پرماریت کرنا یہ سترہ جن کو جامہ مسجد دلی پہنچے بہت بب بے ان کا سواگت ہوا یتینر سنگانند کا انتجار ہوتا رہا یتینر سنگانند بھاگ وہ پتہ نہیں وہ داسنا مندر سے بھی اس دن بھاگ گیا ہوگا مجھے لگتا ہے جامہ مسجد آنے کی تو بات تھوڑی اس کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ ٹرول ہوا یتینر سنگانند اور سلمان اجہری کہ ہر ایک جگہ تاریخ ہو کیونکہ یتینر سنگانند وہی سکس ہے کہ جو آئے دن نرسنگھار کے لیے بھاسٹ دیتا پھرتا تھا مسلمانوں کے نرسنگھار کے لیے اس کو اوقات دکھایا آج یتینر سنگانند مارکٹ سے گائب ہے کیوں گائب ہے پتہ ہے کیونکہ ہندو لوگ بھی جو ہوتے ہیں یتینر سنگانند کے چیلے چپاڑے جو نکلی نفرتی وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے والے میں دم نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیئے اس کا ویڈیو سیئر کرنا بند کر دیئے یتینر سنگانند کا آپ بتائیے سترہ جن دوہجر بائیس کے بعد ایک بھی ویڈیو وائرل ہوتا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو یتینر سنگانند کا جو دکان کھانا جو سوشل میڈیا پر نفرت کی دکان چلاتا تھا اس دکان کو بند کس نے کیا مفتی سلمان اجہری نے بند کیا آگے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کیا مفتی سلمان اجہری صحیح میں ایک آتنگ وادی پرورٹی کا بیختی ہے کیا وہ ہنسا کو پرموٹ کرتا ہے تو جا کے ان کے دو چارنا اس پیچ سنیے اپدیش سنیے محمد صاحب کے جندگی سے اچھائیوں کو کھوچ کھوچ کے وہ بتاتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صاحب ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے آپ بھی دوسرے کا سیوہ کریے دوسروں کے لیے جیئے اگر پڑوسی بھوکا رہے تو اس کو کھانا کھلائیے اپنے لیے کیا جینا اور اس طرح جو ہے پروفیٹ محمد کے مارک پہ چل کے پورے مانوتا کی سیوہ کرنے کی بات ایک کرتے ہیں اب انہوں نے جو سائر کہا ہے کہ آج خاموسی ہے کل سور آئے گا آج خودتوں کا دور ہے کل ہمارا دور آئے گا چونکہ ان کی بھی مجبوری سمجھئے کوئی بیقتی جو ہوتا ہے نا ایک بردانس جیسے بھاگوت گیتہ میں بولا بھی گیا ہے یادا یادا ہی دھرمتیا مطلب اس کا پورا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی جو گلت لوگ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور اتیچار ہوتا ہے تو بھگوان پرکٹ ہوتے ہیں بھاگوت گیتہ یہ بھی بولتا ہے کہ بہت زیادہ اتیچار ہونے پہ اگر لوگ چوب رہے سہتے رہے تو وہاں گونہگار ہیں تو یہ بھی یہاں پہ جو یہ بات بولے یہ جو معصوموں کے ساتھ فلسطین کے اتیچار ہو رہا ہے اس وقت یہاں اپنا آپا کھو بیٹھے اور اجرائیل کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اجرائیل کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہا اور ان کی گرفتاری کر لی گئی پیچھے کا دو لائن دیکھ کے یا ہندوستان ویرودی یا ہندوستانیوں کو ایسا بول رہے ہیں تو اجرائیل اگر گلت کر رہا ہے تو گلت کو ویرود کرو اور ویرود کرنے پہ اگر اس میں کا پورا پرپیکش چھوڑ کے دو لائنیں لے کے اور اس پر گرفتاری ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی بہت ہی سلمان صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی آپ دیکھ رہے ہیں رو جانا یہ جاتیہ ہو رہی ہے کہیں سے کوئی انصاف نہیں مل پا رہا ہے اقلیت کے لوگوں کو ایسی صورت میں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج تمہارا دور ہے کل ہمارا بھی دور آئے گا کوئی ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ بانی رہے گی ہمیں کو قاتل کہے گی جنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کوئی کھوٹے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا اگر رہی اہی زہنیت تو مجھے یہ در ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدال کلام ہوگا نہ کوئی عبدال حمید ہوگا تو سبدوں کا بیاکیا تو تھاکور کے سبدوں سے بیاکیا کر لینا چاہیے اگر وہ نہیں ہو تو وہ کون مسرا ہے ٹینی ان کے سبدوں سے بیاکیا کر لینا چاہیے پاور کا پریوک گلت جگہ نہیں ہونا چاہیے اس کو لگتا ہے کہ بینا سوچے سمجھے جو ہے اس طرح کی کاروائی کی گئی ہے کسی بھی بیکتی پر بھارت کے کسی بھی ناغرک پر اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہونا چاہیے بولنے کی آجادی ہونی چاہیے کسی بھی سبد کی بیاکیا اس کے بھاؤنات مکت سوچ پر اس کے منہ اسثیتی پر اس کے جو آنترک من ہے جو آنترک اچھا ہے جو آنترک دیکھنے کا اس کا تور طریقہ ہے جو آنترک اس کا سلیکہ ہے سبدوں کی بیاکیا جب ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیتنے جاہل اور گوار جو ہے وہ سب میڈیا میں ہے تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر درج کری ہے اور نہ تو حدیث کو جانتے ہیں نہ قرآن کو جانتے ہیں وہ لوگ نلنیان بے پرسنٹ میڈیا کے لوگ نہ حدیث جانے نہ قرآن جانے ہیں سلمان صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی آپ دیکھ رہے ہیں رو جانا یہ جاتی ہے ہو رہی ہے کہیں سے کوئی انصاف نہیں مل پا رہا ہے اقلیت کے لوگوں کو ایسی صورت میں اگر انہیں نے یہ کہہ دیا کہ آج تمہارا دور ہے کل ہمارا بھی دور آئے گا کوئی ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ بنی رہے گی کل کے دن دوسری گورنمنٹ بن سکتی ہے ہماری پچکی بھی گورنمنٹ بن سکتی ہے لیکن اس طریقے کے کام نہیں کرنا چاہیے ان لوگ جن لوگوں نے ایف آئی آر کری ہے ان کے کلاب نجاج کرنا کہ ان کے کلاب ایف آئی آر ہونا چاہیے سلمان عدیس صاحب کیا کرتے ہیں ہمارے لئے ایک پیغام دیتے ہیں کمان و سکون کا پیغام دیتے ہیں ہماری اصلاح کرتے ہیں یہی گناہ ہے سلمان عدیس صاحب کا یہی گناہ ہے جو ہمارے لئے ہماری اصلاح کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں یہ گناہ سلمان عدیس صاحب کا لیکن افسوس عوام یہ وقت ہے یہ ابھی ساتھ دو سلمان عدیس صاحب کا نکلو جس طرح منور فاروقی کے لئے روڈو پر آئے تھے نا اسی طرح سلمان عدیس صاحب کے لئے روڈو پر نکلو ورنہ ایک ایک کر کر سب کی باری آئے گی جب ایسے لوگوں کے موں کو بند کر دیا جائے گا ایسے لوگوں کو دبوج دیا جائے گا تو عام آدمی کا کیا ہوگا بھی